السلام علیکم and hi everyone a very warm welcome to my channel امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے آج میں نے ناشتے کے بعد کچھ تھوڑا سا بیکنگ کا پروگرام بنایا ہے میں آپ کو ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اپنا گروسی ہال جا دکھا رہی تھی اس میں میں نے آپ کو ایک کیک مکس دکھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہے وہ صرف ایک مزا کی بات تھی اور وہ سیکرٹ یہ ہے کہ میں اس کے ظاہر ہے کہ کیک مکس سے کیک بنانے جا رہی ہوں اور سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیک بنایا جا رہا ہے میرے ہسپنڈ کی برٹے ہے اور اس لیے میں بنا رہی ہوں تو میں نے کیک جو ہے وہ مکس والا لیا ہے لیمن سپریم کیک کیونکہ یہ ان کو بہت پسند ہے اس لیے میں اور مجھے بھی بہت پسند ہے اس لیے میں وہ یوز کر رہی ہوں پریمکس پیکیج والا بہت اس سے اچھا کیک بنت ہے اس کے لیے میں نے ون کپ وارٹر تھری ایگز اور ون تھرڈ آف اکاپ جو ہے وہ آئل کا لیا ہے کوکنگ آئل ان سب چیزوں کو مکس کر کے اس میں میں نے پیکیج والا مکس جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور یہ ڈنکن ہائنز کمپنی کا ہے اور یو ڈی ہے تو یہ سب میں مکس کر کے اچھی طرح بیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو بیک ہونے کے لیے 350 ڈگریز پر رکھوں گی آپ اپنے اسی اگر پیکیج سے بنا رہے ہیں تو پیکیج کی ڈائریکشن فالو کیجئے اور یہ پہلے ہمیشہ ایک چھوٹی سی ڈپ دوں گی نئی بچیوں کے لیے جنہوں نے نئی بیکنگ سیکھی ہے یا سیکھ رہی ہیں بھی کہ جب آپ مکسر چلائیں تو ایک دم سے سٹارٹ مت کیجئے ورنہ چارہترا فارٹہ سپلیش کرے گا مکسر کو سٹارٹ کیے بغیر ہی ہاتھ سے پہلے آپ تھوڑا سا جو ڈرائی سٹاف ہے اس کو مکس کر لیجئے ویٹ انگریڈینٹس کے ساتھ سرکولر موشن ہاتھ کی اس سے گھما کے آپ اس کو مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ مکسر سٹارٹ کیجئے تو ذرا سا بھی میس نہیں ہوتا اس سے بارحال ایفیون نوز دیٹ اس کے بعد میں نے اس کو بیٹ کر کے ایک میٹل پین میں اس کو گریس کیا ہے اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور میرے ہزبینٹ جو ہے ان کو نہیں معلوم کہ میں گھر پہ کیک بنا رہی ہوں اور اس لیے میں چکے چکے سے اس کو کچن میں ہموشی کے ساتھ اس کاروائی کو کر رہی ہوں دیکھئے ہم کی ساتھ تک سکسیسفل رہتے ہیں اور اس کے بعد میں بیکنگ سٹارٹ کر کے پھر میں باقی کے اور اس کے جو ہینلوازمات وہ کروں گی برٹے کے تو گیفٹ ہوئے رہا تو ہم نے پہلے سے ہی بائی کر کے رکھے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے جب بچوں کی سکول شاپنگ کے لیے مال گئے تھے تو بھی میں نے چکے چکے سے بائی کی تھی کچھ چیز ہیں اور بچوں نے بھی تو انہیں بلکل کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ پرٹے ہے تو بہرحال کیک میکس جب پین میں ڈال لیں تو اس کو ٹیپ ضرور کریے اس سے بڑے ببلز جو ہیں وہ اوپر ٹاپ پہ آ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کیک میں سے اور یہ ہمارا کیک بیک ہو کے آ چکا ہے اس کو میں نے تھنڈا کیا ہے کچھ دیر اور جب تھنڈا ہو گیا تو اس کے اوپر میں ہنی لگاؤں گی اور پھر کریم اور آلمنٹس یہ ہنی آلمنٹ کیک ہے اور یہ اس کیک کے ساتھ بھی ایک میموری ہے میں اس وقت نیو یورک میں رہتی تھی اور میں ہاسپیٹلائز ہوئی ہوئی تھی اس وقت تو میرے ہزبنٹ جب جب آپ سے واپس آ کے ہاسپیٹل پہنچے تو میں بہت مطلب اکیلے اور سیڈ فیل کر رہی تھی تو بہت زیادہ یعنی اپنی فیملی کو اور سب کو مس کر رہی تھی بہت زیادہ تو پھر میرے ہزبنٹ مجھے ایک ہاسپیٹل کے کیفیٹیریا میں لے گیا اور انہوں نے مجھے ایک کیک لے کے دیا اور وہ تھا ہنی آلمنٹ کیک اگرچہ مطلب وہ ہاسپیٹل کے کیفیٹیریا میں تھا لیکن اس کے باوجود مجھے اس وقت اتنا اچھا فیل ہوا کہ جو کیئر اور جو مجھے اپنی فیملی کی کمی تھی وہ مجھے ہمیشہ شاید اس کے ساتھ میری جو یاد داشت میں رہ کی وہ چیز کہ میں نے اس کمی کو کسی حد تک میں نے بہتر فیل کیا اور مطلب مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے ازبین نے مجھے ایک اچھی ٹریٹ دی اور لے کے تھوڑا سا اس انوائرمنٹ سے مجھے ادھر ادھر ہوئے تو بہت حال آج پتہ نہیں کیوں اچانک مجھے وہ کیک جو ہے وہ یاد آگیا اور میں نے کہ چلے وہی کیک بناتے ہیں آمنٹ ہنی کیک تو اس کے لیے میں نے جو یہ ویف کریم ہے فروزن ملی وہ لائی تھی لیکن ٹمپریچر اتنا ہوت ہے کیچن کا کیک کریم بیپ کریم بلکل سافٹ ہوئی ہوئی تھی بہرحال میں اس کو اچھے سے سپریڈ کر لیے کیک کے اوپر اور اس کے اوپر جتنے بھی میرے پاس یہ فلیکٹ والے آمنٹ ہیں یہ لگانے ہیں آپ دوسری قسم یا چھین کے خود کاٹ کے وہ مطلب لگائیے گا بادام بلکل اچھے نہیں لگیں گے یا پیسز والے گھر کے کٹے وے تو یہ میں کٹے کٹائے جو سلائس ٹرمنٹ ہوتے ہیں وہ لیے ہیں اور یہ بہت لائٹ ریٹ اور تھن کرسپی سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد چار طرف کٹے وے آمنٹ ہیں یہ ون کپ کے قریب میں نے یوز کی ہیں اور ان کو اچھی طرح پہلے ٹاپ پہ اور سائیڈوں پہ لگا دینا ہے اگر آپ گرنی کے موسم کی وجہ سے ہنی لگانا نہیں پسند کر رہے کیک پہ تو آپ شوگر سیرف تھک قسم کا تیار کر کے اس کو بھی سپریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوپر اس کے آئسنگ لگائیے اور پھر لگا دیں اور یہ بہت ہی مزیدار کیک تیار ہوا تھا اور سب نے بچوں نے بھی بہت شوق سے کھایا اور بہت پسند کیا اور یہ کیک اتنا اچھا ہے کہ آپ کے کسی بھی اوکیشن پہ کسی بھی وقت آپ کے گھر مہمان بناتی ہیں تو یہ بہت جھٹ پٹ تیار ہو جانے والا بہت اچھا کی ہے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگائیے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیک کاٹنے کے بعد میرے ہزبنڈ کو ہم نے کچھ گیفٹ دیئے پچھلے دنوں جب سکول کی گیفٹ بائی کی ہمیں وائی گوڑنے جیکٹ میں نے کے لئے بائی کی تھی اگر سے ابھی سمر ہے لیکن بہت پسندہ ایتی ظایر ہے کچھ دن میں منٹر سا جائیں گے اور پھر یہ چیزیں جو ہے اس وقت آویلیبل کہ یہاں پہ بیور ٹائم ہوتی ہے مال سے اس کے لئے میں نے بھی شاپنگ کر لی اور میرے ایک بیٹے نے ان کو بہت ایک نے سنگ کلاسز ایک نے کارڈ ہوتے دیا اور ان کو سب گیٹس بہت پسند آئے میری بیٹی نے کارڈ اور 40 ڈالرز دیئے تھے وہ ہمیں بڑی حرانگی ہوئی کہ اس نے کیسے یہ سارا کچھ چکے سکار دیا میری بیٹی نے اپنے اکٹھے ہوئے تھے ورنہ کوئی بچہ ہاسٹلز میں اور میرے ہزبین اوورسیز گئے ہوئے تھے تو اب قسمت سے ماشاءاللہ سے سب اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ خوشیوں کے پر ہمیشہ یاد رہنے والے ہیں انشاءاللہ اور میں آپ سے کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک نیا دن ایک نیا vlog اجازت دیجئے اللہ حافظ